اللہ علیہ وسلم پگکس سنگھ نے عادل نسیم کا گریبان پکڑ کر کے گاڑی سے کھش لیا اور بڑی ہی ماں بہن کی گدی بدی گالیاں دی ان کا ساتھ دیتے ہوئے نیرہ جوجہ ایسپیکٹر سادت گنج نے بھی ان کے ساتھ بڑا برا برطاو کیا میں نے اس بات کا ویروت کیا تو ہم لوگوں کو گزیٹ کر کے نیچے اتار کر کے انہوں نے یہ کہا کہ آپ لوگ اس بچی کے نماز جنازہ میں شامل نہیں ہو سکتے میں نے کہا ایسا کون سا جو ہے ہم لوگوں نے اپراد کیا ہے کہ ہم لوگ نماز جنازہ میں شامل نہیں ہو سکتے یہ میرا جو ہے مولی کا دکار ہے اور یہ ہمارا فنڈاملٹر لائٹس ہے لیکن انہوں نے کہا ایسا نہیں ہونے دیں گے مگر اس کے باوجود جب ہم لوگ نماز جنازہ میں شامل ہونے کے لیے اس بچی کے گھر پہنچے تو وہاں پر انہوں نے منصوبہ ون طریقے سے بھیل کو بھڑکا کر کے ہم سب کی ہتیا کرانے کے لیے پورا پلان رچا اور وہاں پر ہم کو جو ہے نماز جنازہ میں شامل نہیں ہونے دیا اور اس پریوار کی بچی کو جو برتک بچی تھی اس کا جبران سالہ گیارہ بجے رات کو جبردستی اس کا جو ہے انتم سنسکار کروایا اور ہم لوگوں کو گھیر کر کے وہاں سے جو ہے بھگانے کا کام کیا اور جب ہم لوگوں نے اس بات کا ویروت کیا کہ اس بچی کو جو ہے جب یہ جہاں چاہتے ہیں وہاں ان کو دفنائے دیں دیجئے پولیس نے لگاتار ان سے کہا آپ کو سیدھا پر میں ان کو دفنانا ہے تو انہوں نے کہا مجھے لکنوں میں دفنانا ہے تو یہ پولیس کا جو رویہ تھا وہ بہت ہی گھرونہ تھا اس کے بعد جب ہم لوگوں نے اس بات کا ویروت کیا تو پولیس نے کہا کہ آپ لوگ لکنوں کے ہر کانڈ میں آ جاتے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیجئے اب آپ کے دن جو ہے لد گئے اب آپ کو جو ہے کسی دن بھی پھیڑ کے ترو یا ہم لوگ انکاؤنٹر کر کے ہتیا کر دیں گے فرجی مقدموں میں فضا کر کے جیل بجوا دیں گے